موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا آج جو میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں چھوٹی سی داستان ہے ایک چھوٹا سا درہ ہے جنوبی پاکستان میں یہ اس کے بارے میں ہے پہلے درہ اس کا ہم جغرافیہ سیدھا کر لیں کہ یہ ہے کہاں پہ کراچی سے تو ہم سب واقف ہیں اگر آپ کراچی سے نورت کی طرف چلیں شمال کی طرف تو کوئی ایک سو بیس میل یا لگ بھگ ایک سو اسی کلومیٹر کے اوپر ایک اب تو خیر بڑا سا شہر ہے جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا انیس سو اسی میں تب بڑا ہی کمال رومانٹک جگہ تھی لس بیلا ہمارے نقشوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لس بیلا لیکن اگر آپ گوگل ارث پہ دیکھیں تو وہاں پہ صرف بیلا لکھا ہوتا ہے اور ویسے بھی کراچی میں بھی ایک آبادی کو لس بیلا کہتے ہیں تو کئی لوگ ذرا مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس لس بیلا کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ بیلا شہر ہے اور اگر بیلا سے آپ مغرب کی طرف جائیں کسی سے پوچھ لیں کہ جی میں نے ہشاب یا تربت کی طرف جانا ہے تو کچھ وقت تو پکا رستا ہے اور اس کے بعد کچھا رستا ہے اور پھر بڑا لمبا سفر ہے تو میں پہلی بار یہ جو پاس ہے اس کو جھاؤ کہتے ہیں اور میں پہلی بار اس کو دیکھنے کے لیے انڈیس سو اکاسی میں گیا تھا کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ جھاؤ لک میں لک بلوچستان میں پاس کو کہتے ہیں درے کو انہوں نے کہا جی وہ جھاؤ لک سے آگے اگر آپ جائیں نا تو وہاں پہ شیری فرہاد کی قبر ہے تو میں نے کہا اچھا شیری فرہاد تو فارس میں رہتے تھے ایران کے اندر تو ہوئی قبر ادھر آگئی ہے تو میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں تو قبر کا حال آپ کو میں سنا دوں تھوڑا سا کہ اس وقت یعنی اسی یا ایک آسی کی جو بات ہے وہ رستہ تو بلکل تھا ہی نہیں آہ کچھا رستہ تھا اور جو قبر تھی وہ رستے کے ساتھ ہی سائیڈ کے اوپر تھی آہ تھوڑا سا ایک ٹیکری جیسی کے اوپر اور قبر بھی کیا تھی کہ ایک چھپڑا تھا اور اس چھپڑے کے نیچے ایک قبر تھی بس اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی قبر کے اندر دفن تھے پاس ایک چھوٹا سا چشمہ تھا وہاں ایک بابا سا بیٹھا ہوا تھا ہوگا کوئی چالیس پینٹالیس سال کا بابا تو نہیں تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ چشمہ جو ہے نا بہت سال پہلے تک چلتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ پانی ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ بالکل نہیں چلتا تو میں تب جھاؤ لکھ دیکھنے گیا تھا اور میں حران تھا کہ جھاؤ میں سے لوگ گزرتے کیسے ہوں گے چونکہ ایک تھکی ہوئی پک اپ ٹرک پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جو سفر تھا ہج کولے کھاتے ہوئے جو ہم جا رہے تھے وہ کافی دیر لگی لیکن جب بعد میں جھاؤ لکھ کی پیمائش کی تو وہ کوئی اتنی لمبی نہیں ہے وہ بمشکل کوئی ساڑھے چھ سات کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اچھا پھر وہ جب تھوڑا پڑھنے کا سلسلہ ہوا تو پتا چلا کہ الیکزانڈر جو تھا وہ جب ہیدراباد میں پاتلا میں اپنا کام کاج کر لیا اور اس نے وہاں پہ قلعہ مضبوط کرنے کا حکم دے دیا تو پھر وہ نیچے کراچی کی طرف آیا کراچی اس امانے میں تو چھوٹی سی مچھہروں کی آبادی ہوگی نام وام بھی نہیں ہمیں اس کے تاریخ دان بتاتے لیکن آیا وہ کراچی کی طرف ہی اور پھر یہاں سے وہ شمال کی طرف یا نورت کی طرف چل پڑا بیلا آنے کے لیے کیونکہ وہ جانا چاہتا تھا مکران کے رستے واپس ایران اور پھر میسوپٹیمیا یعنی دجلہ اور فراد کی وادیوں کے اندر تو جب وہ یہاں کراچی سے چلا تو اسے بتایا گیا کہ جی اوپر جو ہے نا شہر اس کو رامباکیا کہتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رامباکیا جو ہے وہ بیلا کا پرانا نام ہے اور اگر آپ اب تو خیر وہ اتنی آبادی ہو گئی ہے وہ پتا نہیں چلتا لیکن وہ آج سے چالیس پینتالیس سال پہلے تو یہ تھا کہ آپ باہر سے دیکھتے تھے تو بیلا آپ کو ایک کر ٹیکری کے اوپر نظر آتا تھا اور یہ تو بات پکی ہے کہ جو بھی کوئی شہر کسی ٹیکری کے اوپر ہے تو نیچے کچھ اس کے پرانے آثار ہیں پرانی آبادیوں کے آثار ہیں تو بیلا اوچھی ٹیکری پہ تھا اور جو بتایا جاتا ہے الیکسانڈر کی ہسٹری کے تاریخ کے اندر ہمیں کہ جی وہ بیلا رامباکیا آیا وہ لگتا ہے کہ وہ بیلا ہی تھا یہاں پہ اسے کہا گیا کہ جی ساتھ میں ندی ایک گزرتی ہے ارابیس وہ ندی آج پرالی کہلاتی ہے پرالی ندی اور انہوں نے کہا کہ وہاں دو قبیلیں ہیں ایک ارابٹ آئے جو کہ اس ندی کے کنارے رہتے ہیں ایک اورٹ آئے جو کہ رامباکیا میں رہتے ہیں اور وہ بڑے جناب جنگ جو قبیلیں ہیں اور وہ تیار ہیں تمہارے لیے وہاں پہ لڑنے کے لیے تو خیر وہ الیکسانڈر آیا اب یہ بلوچستان آج سے سوا دو ہزار سال پہلے ابھی اتنی تھوڑی آبادی ہے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور سب سے کم آبادی ہے تب بلوچستان میں تو میرا خیال ہے میل ہا میل آپ سفر کر لیتے ہوں گے تو آپ کو بندہ نہیں نظر آتا ہوگا اب بھی ویسے کئی جگہیں ہیں ایسی ہیں بلوچستان میں جہاں آپ کو کئی میل کے بعد کوئی بندہ نظر آتا ہے تو وہ تھوڑی سی ان بیچاروں کی فوج ہوگی وہ انہوں نے کٹھی بھی کر لیا رابٹ آئے اور اورٹ آئے نے تو بھی وہ کوئی زیادہ نہ بن سکے تو اب الیکسانڈر کے تاریخ دانہ میں بتاتے ہیں کہ جی جیسے ہی فوج رامباکیا کے پاس پہنچی تو وہ جو تھے نا وہ سب لوگ انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ بڑی بڑی فوج لیا کے آگیا خانہ خراب تو وہ بھاگ لیے وہاں سے اور وہ جا کے پہاڑوں کے اندر چھپ گئے اور کچھ ان کی فوج کا حصہ جو ہے وہ ایک درے میں جا کے چھپ گیا اور درے کا نام نہیں بتایا گیا تو کہتے ہیں کہ جی پھر الیکسانڈر کے رستے پہ تھا وہ درہ اب اس نے تو مغرب کو جانا تھا تو بیلا سے یا رامباکیا سے جو مغرب کو رستے پہ ایک ہی درہا ہے اور وہ ہے جھاؤ یہ جو میں آپ کو اب نقشہ دکھا رہا ہوں گوگل ارٹھ سے گراب کیا ہوئے یہ میں نے اس میں اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں تو ایک نیلا مستطیل ایک ریکٹینگل میں نے بنایا ہوئے بیلا وہاں لکھا ہوئے اس میں اور وہاں سے ایک ڈاٹڈ لائن میں نے لال رنگ کی چلائی ہے جو کہ مغرب کو جا رہی ہے اور پھر وہ آ کے پاس کے اندر جو داخل ہوتی ہے تو وہ جنوب کی طرف ہو جاتی ہے ساؤت کی طرف اور پھر مغرب کی طرف نکل کے تھوڑا آگے جاتی ہے اور وہاں پہ وہ شیری فرہاد وغیرہ کی قبر ہے وہاں آپ کو ابھی لے کے چلتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا وہ نقشہ ہے جب الیکسانڈر کی ہسٹری میں نے پڑھ لی وہ بھی بہت سال ہو گئے تو پھر ایک بار مجھے فطور دماغ میں آیا کہ نہیں اب جا کے ایک بار جھاؤ لکھ پھر دیکھنی ہے تو وہ میں پھر نوے کی دہائی میں دو تین بار آیا جھاؤ لکھ دیکھنے کے لیے اس وقت تک یہ تھا کہ وہ پہلے جیسے تھکی ہوئی کسی بس پہ بیٹھ کے یا ٹرک پہ بھی بیٹھ کے میں گیا ہوا ہوں تو اس وقت تک کوئی یار دوست تو اتنا پچاننے لگ گئے تھے تو کچھ تھوڑی بہتر سفر کرنے کا بندوبست ہو جاتا تھا تو میں نے تب جا کے پہلی بار جھاؤ لکھ دیکھی یہ جو میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں اور جھاؤ لکھ جو ہے نا وہ واقعی ایک بڑی پرخطر اور مشکل گزرگاہ ہے جب الیکسانڈر یہاں پہ آیا اور جو قبیلے تھے انہوں نے اپنی فوج لگائی ہوئی تھی تو تھوڑی بہت سکرمشنگ ہوئی چھوٹی موٹی انہوں نے لڑائی لڑی لیکن وہ دیکھا انہوں نے کے الیکسانڈر کے پاس پینتیس ہزار بندہ تھا وہ بچارے کتنے ہوں گے چار ہزار ہوں گے تین ہزار ہوں گے تو وہ چھپ گئے جا کے پہاڑوں میں اور الیکسانڈر پھر نکل گیا تو یہاں یہ تصویریں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یعنی ایک تو پر پیچ ہے اور یہ اب جا کے سن دو ہزار کے لگ بھگ یہ رستہ پکا کیا گیا اس سے پہلے یہ رستہ بھی کچھا تھا تو ایک پر پیچ اور بڑی مطلب ٹارچوس قسم کا رستہ ہے اس پاس کے اندر بل کھاتا ہوا جاتا ہے اور اگر آپ کی موٹر خراب ہو جائے تو آپ کو نہ پانی ملے گا نہ کو کھانے کو ملے گا تو ہے بڑی مطلب ایک مشکل گزرگاہ ایک یہ ہے یہ آپ کو تصویروں سے بھی یہی واضح نظر آ رہا ہے اور جب آپ اس سے پار نکلتے ہیں تو جہاں شیرین فرہاد وہ جو مشہور ایران کے لوز تھے فرہاد نے شیرین کی خاطر وہ دودھ کی نہر بھی نکال دی تھی یہ وہ لوگ تھے پتہ نہیں وہاں ایران سے یہاں کیا کرنے آگے غریب تو یہ ان کی قبر جو پہلے ایک چھپڑے کے نیچے تھی جب میں دو ہزار نو کے اندر گیا ہوں تو یہ مقبرہ بن چکا ہوا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت ابھی اس کے پر یہ سفید رنگ نہیں ہوا تھا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس مقبرے کی یہ کھیچی گئی تھی دو ہزار چودہ کے اندر نویمبر دو ہزار چودہ کے اندر اچھا یہ شیرین فرہاد اس میں دفن ہے یا نہیں ہے یہ داستان مجھے نہیں پتا لیکن لوگ جاتے ہیں وہاں پہ دعا بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور سنائے کہ میلا بھی کبھی لگتا ہے لیکن نہ تو یہاں پانی ہے نہ کوئی اور بندوبست ہے پتہ نہیں وہ لوگ آکے رین سہن اپنا یہاں پہ کیسے کرتے ہیں ایک اس میں جو بات کرنے کی ہے نا وہ یہ کہ جب الیکزانڈر اس میں داخل ہوا لڑائی تو خیر اسے کوئی خاص نہیں لڑنی پڑی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی تھی لیکن یہ جسے آپ کہتے ہیں نا یہ پورٹینٹ آف پیرل تھا اس کے لیے یعنی آگے آنے والا جو اس کے لیے ایک عذاب تھا یہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ اتنی پورپیچ پانی کے بغیر یہ جو میں آپ کو پانی کی تصویر دکھا رہا ہوں یہ درے میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے یہ یعنی جب آپ لس بیلا سے آتے ہیں اور ابھی آپ پہاڑ پہ چڑھنا نہیں شروع ہوتے تو یہ یہ وہاں پہ یہ تھوڑا سا ایک ندی میں پانی اور یہ بھی پینے کے قابل نہیں ہے یہ اس میں گندھک اور نمک شامل ہے تو جب باس کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا تو الیکزانڈر کو اب کچھ آئیڈیا تو تھا کہ آگے ایک مشکل وقت ہے مکران کے اندر گزرنا بہت مشکل ہوگا تو یہ اس کا ایک پیش خیمہ تھا یہ جو جھاؤ پاس تھی اور مکران کی داستان جو ہے وہ پھر آپ کو کبھی سناؤں گا کہ وہاں پہ الیکزانڈر کے ساتھ بنا کیا تھا